آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھی ویڈیو جس کو آپ نے ضرور واش کرنا ہے یہ بہت ہی امیزنگ سی ویڈیو ہے اور آپ کیونکہ بہت کام آنے واقع ہے کیونکہ ہمارے کپڑوں کے نیو کپڑوں کے کلر خراب ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں نے آج ویڈیو آپ کے ساتھ بنائی ہے تو جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہوش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین سوما آمین تو جی میری پیاری پیاری بہنیں جن کو کپڑوں کا بہت زیادہ شوق ہے کپڑوں کا شوق تو مجھے لگتا ہے ہر ریک کو ہر بہن کو بیٹیوں کو ہر لیڈیز کو جو ہے نا کپڑوں کا شوق ہوتا ہے اور میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ کپڑوں کو ہم جب شرنگ کرتے ہیں جوہ نا فیڈ نہ ہو اور ایک کپڑے کا کلر دوسرے کے اوپر نہ چڑھے کیوی کہ جب ہم آپ آپ لاش کرتے ہیں تو واپڑ دوسرے کپڑوں کو اوپر چڑھ جاتا ہے اور ہمارے کپڑے اچھے اچھے اسے کپڑے سوٹ جو ہے نا وہ ہراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہر کپڑا جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے اس کا کلر دارک بھی ہے لائٹ بھی ہے لائٹ کلر کے بھی ہیں لائٹ کلر کا پھول اس میں بناوا ہے ڈیزائن اور بلیک اورنج اور جی یہ جو ہے نا دوسرا ریڈ یہ دیکھیں سارے یا لو سارے کلر اس میں ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم یہ میں آپ کے سامنے سارے کپڑوں کو ایک ہی ٹائم پہ میں شرنگ کروں گی بھگاؤں گی اور آپ دیکھئے کہ ذرا بھی ہم جو ہے نا اس کا کلر جو ہے نا وہ حراب نہیں ہوگا ان کا جو ہے نا ایک چیز ایسی آپ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ لوگ کے کلر بلکل پکے ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی سارے کپڑے میں نے نکال رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی ان کپڑوں کے ساری تیہ جو ہے نا وہ کھول رہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی کپڑے شرنگ کرتے ہیں ان کے کپڑوں کو آپ ہمیشہ سے کھول کے جو نا ان کو شرنگ کیا کریں کیونکہ ہم لوگ جو نا بس جلدی میں تیہ رگے ہوئے کپڑوں کو ایسے ہی جو نا بالٹی میں یا ٹاپ میں ڈال دیتے ہیں اور جو نا ان کو ہم شرنگ کرتے ہیں تو جی میں نے کہا جی آج اپنی بہنوں کو خوش کر دیا جائے کیونکہ کپڑوں کا مسئلہ آپ کو بتا ہے بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لون کی شلوارے ہیں اور یہ نا خدر کے بھی سوٹ ہیں لون کے بھی ہیں اور جی سارے سٹاف اس میں ہیں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کپڑا بھی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ریڈ جو ہے نا یہ بھی خدر کا ہے کالیاب جو ہے نا یہ بھی خدر کا ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ تھے جی اورنج اور جیالو جو ہے نا وہ لون کے تھے تو میں نے کہا جی آج اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا خوش ہو جائیں گی تو یہاں پہ جی آپ کو کھلا برتن چاہیے اس میں ہم نے بڑھ دینا ہے فل پانی سمپل پانی سادہ جو ٹیپ بڑھا پانی ہوتا ہے نا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹاپ میں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں جو ہے نا پانی بار رہی ہوں اور ایک کیسی چیز جی یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ یہ گیس کریں یہ کیا چیز ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو ہم نے ڈال دینا ہے پانی میں یہ دیکھیں جی کس طرح کی یہ بنی ہوتی ہے یہ جی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو میں نے توڑ کے کرش کیا ہے اور کرش کر کے میں نے اس میں کو جو ہے نا پانی میں ڈال دینا ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی بھی شاپ سے کریانا شاپ سے یا پنسار شاپ سے یہ مل جاتی ہے اور دوسری چیز ہے جی یہ نمک جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں ریگلر جو نمک ہوتا ہے نا وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے پانی میں اور جو سب سے پہلے چیز میں نے ایڈ کی تھی وہ جو ہے نا آپ نے ایک مٹھی بھر کے یعنی کہ ایک ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون آپ نے بھر کے نا اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے دونوں چیزوں کو کرنا ہے میکس یہ دیکھیں سب جو ہنا اچھے سے ملٹ ہو جائیں مکس ہو جائیں یا اس کو اچھے سے آپ نے چورا کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اپنے کپڑے جو آن اٹھا کے ان کو آپ نے پہلے ہی اس کی تیج وہ کھول گیا ہے تو اس کو آپ نے بھگو دینا ہے تو جی وہ دوسری چیز جو میں نے آپ کو جو چیز اس میں ایڈ کی تھی وہ چیز ہے جی ایل ام اس کو کہتے ہیں پھٹکڑی اس کو کہتے ہیں اردو میں اس کو پھٹکڑی کہتے ہیں یہ کسی بھی شاپ سے ایزیلی پچاس رپے کی دس کی بیس کی مل جاتی ہے تو آپ نے وہ لے آنی ہے پھٹکڑی پھر میں کہہ رہی ہوں بار بار کہہ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے پھٹکڑی کو لے کے توڑ کے تو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ لون کے کپڑے ہیں اور میں نے ان سب کو اکٹھے ہی ڈال دیجئے دیکھیں یہ بھی شلوار جو ہے نا لون کی ہے اور گرمی آنے والی ہیں آپ لوگوں نے کپڑوں کو جو ہے نا آپ کو پتا ہے گرمیوں کے کپڑے بہت زیادہ ہم سٹیچ کرواتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ان کو شلنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی خدر کا سوٹ اور لوکل ہو یا برینڈ کے سوٹ ہو آپ کو انہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کہا رہی ہوں سارے کپڑے جو ہے نا آپ کے سامنے ڈپ کروں گے اس کا اگر کسی کا کلر اترا اترنا اترتا بھی ہوگا تو نہیں اترے گا کیونکہ یہ پھٹکڑی جو ہے نا بہت امیزگ پانی میں بگو کے رہنے دینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کار رہی ہوں یہ وائٹ بھی ہے ابھی میں جب اس کو نکال گوں گی آپ دیکھئے گا اس کا کسی کا کوئی کلر نہیں اترے گا اور نہ ہی اس کے اوپر چڑے گا تو میں جی سارے کپڑے آپ کے سامنے ڈپ کر رہی ہوں اس طرح سے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے ان کو کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ دیکھیں اگر آپ ایتاک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے ساتھ اچھی چیزی ویڈیوز شیئر کروں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً دو اڑائی گھنٹے ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا پانی یہ دیکھیں یقین کریں کہ اس کے کسی کپڑے کا جو کہتے ہیں نا ذرا سا بھی نہیں اترا یہ پانی کس قدر یہ دیکھیں آپ برطن میں بھی دیکھیں میرے ہاتھ میں بھی دیکھیں کس قدر ساف سترا پانی ہے کوئی اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اگر اس کسی کا بھی نہیں اترا اور ہمارے کپڑے جو ہے نا اچھے سے جو ہے نا وہ شرینگ ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکالتی ہوں نکالنے کے طریقہ کیا ہوگا آپ نے ایک اور جو ہے نا برطن گینا ہے اس میں پانی آپ نے بھرنا ہے اور ایک کپڑے کو اٹھا کے آپ نے اس طرح سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہم نے پھٹکڑی دراغی تھی اور نمک ڈاگیا تھا اس کا سارا جو ہے نا وہ اثر ہتم ہو جائے اس کے وہ سارا نکل جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی آپ نے دیکھا کس قدر ساف سترا وائٹ کپڑا ہے اس کے اوپر کوئی کلر نہیں آیا تو پانی دوسرے برطن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی کسی کا پانی جو ہے نا نہیں کدر کہیں کسی کا بھی نہیں اترا اور یہ دیکھیں میں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سارے کپڑے جو ہے نا وہ میں نے کھنگا آگی جائے ہیں اور آپ ہی پانی دیکھتے جائیں کوئی پانی میں چینج نہیں کر رہی اسی برطن میں وہ ہی بار بار پانی میں جو نے یوز کر رہی ہوں اسی میں میں برطن سوری جو جائے نا یہ کپڑے واش کر رہی ہوں تو یہ دیکھتے جائیں سارے کپڑے ٹوٹی سے برطن میں گر گئے تھے وہ میں نے اٹھائے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو فٹکڑی کا کلر ہے یہ وہی ہے اور نمک کا باس اور کوئی چیز اس میں میں نے نہیں ایڈ کی تھی اور یہ دیکھتے جائیں آپ کے سامنے کام کاری ہوں اب آپ نے کیا کرنا ان کو نچوڑ کے اپنے دوپ میں پھلا دینا ہے اور بعد میں جی آپ نے ان کو تیہ کر کے تو آپ نے سٹچ کھا لینا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی سبسکرائب ملتی ہوں کسی نکل ویڈیو میں اللہ حافظ